ابھی آپ سنیں گے کہانی چلاک خرگوش کی جسے خاص طور پر بچوں کے لیے تحریر کیا گیا ہے اس کہانی کی پروڈیوسر ہے اندلیق کازی اور یہ پیشکش ہے رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کی ایک روز خرگوش کھیتوں میں کام کر رہا تھا خرگوشنی گھر پر بچوں کے کپڑے سی رہی تھی کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی خرگوشنی نے بڑھ کے دروازہ کھولا وہاں گیدر کھڑا تھا وہ بیچاری سہم کر پیچھے ہٹ گئی گیدر نے ہامتے ہوئے کہا میں تو کھیتوں سے آیا ہوں دھوڑتے دھوڑتے تھاک گیا ہوں خرگوشنی نے پوچھا خیریت تو ہے گیدر نے برا سا مو بنا کر کہا ویسے تو سب ٹھیک ہے کھیتوں میں ٹھیک سے کام چل رہا ہے مگر خرگوش کی ایک ٹانگ پتھر اٹھاتے اٹھاتے زکمی ہو گئی ہے خون بہر رہا ہے خرگوش نے مجھ سے کہا ہے کہ میں گھر سے دوا لے آؤ وہ کالی دوا جو اندر بینگ میں رکھی ہے کالی تو نہیں ہے وہ مرم تو سفید ہے تو سفید ہی ہوگی مجھے کیا معلوم جلدی میں مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ کیا کہا تھا اس نے بس بھاگتا ہوں آیا ہوں کیونکہ زکم سے خون بہت نکل رہا ہے خون نکل رہا ہے تو مرم سے کیا ہوگا پٹی باننی ہوگی پٹی تو ہم بھی سے کوئی نہیں بان سکتا اور ڈاکٹر ندی کے پار ایک بیمار ہاتھی کو دیکھنے گیا ہوا ہے پٹی تو میں خون بان لوں گی مگر اسے اٹھا کے گھر کو ان لائے گا خرگوش کے دو بڑے بچوں نے کہا ہم چلتے ہیں پاپا کو اٹھانے ہم چلتے چلیے پاپا بہت زخمی ہو گئے ہیں خرگوشنی نے دوا وغیرہ لی اور اپنے دو بڑے بچوں کے ہمراہ گیدڑ کے ساتھ چلی گیدڑ پہلے تو انہیں پرانے رستے پر لے کر چلتا رہا پھر جنگل کی ایک دوسری پکڈنڈی پر ہو لیا خرگوشنی نے کہا یہ راستہ تو کھیتوں کو نہیں جاتا گیدڑ بولا یہ تو نئی پکڈنڈی ہے چھوٹا راستہ نکالا ہے میں نے اس سے بہت جلدی کھیتوں میں پہنچ جائیں گے گیدڑ آگے آگے چلا پیچھے پیچھے خرگوشنی اور اس کے دونوں بچے راستے میں ایک جگہ درخت گرا پڑا تھا درخت کے ایک طرف گہری کھائی تھی دوسری طرف اونچی چٹانے تھی تیسری طرف جنگل کی ندی بہتی تھی خرگوشنی نے گھبرا کے کہا اب آگے کیسے جائیں گے کوئی مشکل نہیں درخت کی یہ شاک جو کھائی کے اوپر سے گزرتی ہے اس پر سے چھلانگ لگا کے آگے چلی جاؤ آگے راستہ صاف ہے خرگوشنی نے کہا مگہ یہ شاک تو بڑی پتلی ہے اور بہت ہل رہی ہے گیدر نے دونوں ہاتھوں سے شاک کو ادھر سے پکڑ لیا اور کہا اپنا لوگ خرگوشنی جب شاک کے بیچ میں پہنچی تو گیدر نے ہاتھ سے ایک زور کا چھٹکا دیا جس سے شاک اتنے زور سے ہل گئی کہ خرگوشنی ہوا میں اچھلی اور پھر چکر کھاتے ہوئے نیچے کھائی میں جا گری کھائی میں ریچ بھیڑیا اور لومڑ پہلے سے تاک میں بیٹھے تھے خرگوشنی جیسے ہی نیچے گری ریچ نے اسے دبوچ لیا اور اپنے موں میں ڈال لیا خرگوشنی کے بڑے بچے نے چلا کر کہا ممی کہاں گئی تم نیچے ریچ نے خرگوشنی کی آواز بنا کر کہا میں پہنچ گئی دوسرے کنارے جلدی سے آجا میرے پیارے بڑا بچہ بھی اسی شاک پر سے چل رہا تھا جب وہ بیچ میں پہنچا تو پھر گیدر نے شاک کو زور کا چھٹکا دیا اور وہ بھی غڑاپ سے کھائی میں جا گرا جہاں بھیڑیا اس کی تاک میں موں کھولے بیٹھا تھا اب خرگوشنی کا دوسرا بچہ رہ گیا تھا اس نے چلا کے پوچھا میاں میاں بھائیہ بھائیہ میں بھی آؤں کجھا کجھ آؤں تو بھیڑیے نے ایک چھوٹے لڑکے کی آواز کی نکل کرتے ہوئے کہا میں پہنچ گیا دوسرے کنارے جلدی آجا بھائیہ پیارے تجھ کو لے کے بھاگ میں جاؤں امدہ امدہ سیب کھلاؤں سیب کا نام سنتے ہی خرگوش کے دوسرے بچے نے جو اب تک ڈر رہا تھا جھٹ سے چلانگ لگا دی اس کے ساتھ بھی گیدر نے یہی سلوک کیا اور وہ بھی کھائی میں گر گیا اور لومر جو دیر سے موں کھولے اس کا انتظار کر رہا تھا اسے دبوچ لیا اور تھوڑی دیر کے بعد جب گیدر کھائی میں پہنچا تو اسے صرف چند ہڈیاں کھانے کو ملی ادھر جب خرگوش کے بیوی بچوں کا صفایہ ہو رہا تھا ادھر خرگوش بیچارہ بڑی محنت سے کھیتوں میں کام کر رہا تھا بڑی تیز دھوپ تھی اور خرگوش کا سارا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے لومر کے کھیتوں پر نظر ڈالی تو اسے نہ ریچ دکھائی دیا نہ لومر نہ بھیڑیا نہ گیدر بس چیتا بڑے اتمنان سے ہل کو ایک طرف رکھ کے درختوں کی چھاؤں میں لیٹا ہوا تھا خرگوش کو بڑا غصہ آیا دیکھو ان بڑے بڑے جانوروں کو بس بڑے بڑے آرام کیا کرتے ہیں اور ہم غریب چھوٹے جانور دن رات کھیتوں میں مرتے ہیں ویسے تو ایک دنکہ تک توڑ کے نہیں دیتے جب فصل پانٹنے کا وقت آئے گا تو ہم سے دگنی بلکہ چگنی فصل غزا کے لیے لے جائیں گی ارے یہ کہاں کا انصاف ہے خرگوش نے دور ہی سے چلا کے چیتے سے کہا اٹھو اٹھو کھیتوں میں حل چلاو چیتے نے لیٹے لیٹے جواب دیا کیسے چلاو ریٹ تو ہے نہیں جسے ہل میں جو دوں تو بیچ ڈالو نا لومر تو ہے نہیں جو بیچ ساف کرے تو پھر جھاڑیوں کو کاٹ لو وہ بیڑیے کا کام ہے مگر یہ سب ہیں کہاں پچھلے ایک گھنٹے سے غائب ہیں چیتا چپ رہا پھر سوچ سوچ کر بولا وہ لوگ وہ لوگ دھریہ کے پار راجو آتی کو دیکھنے گئے ہیں راجو آتی عرصے سے بیمار ہے خرگوش یہ سن کر پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا لیکن دو ایک بار جو اس نے نظر اٹھا کے دیکھا تو چیتے کو مسکراتے پایا خرگوش کو چیتے کی مسکراہت سے کچھ شبہ ہوا مگر وہ بدستور کام کرتا رہا دھوپ بہت تیز تھی اور جہاں چیتا لیٹا ہوا تھا وہاں کا سایا بہت گھنا تھا اس لیے چیتا جل سو گیا اور خراتے لینے لگا خرگوش 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 چیتے کے سونے کے بعد خرگوش نے فوراں کام بند کر دیا تھا ہاتھ مو دھوئے اور ندی کی طرف چلا جس کے پار ہاتھی کا گھر تھا یہ رستہ نئی پکڈنڈی کا رستہ تھا جدھر سے خرگوشنی اور اس کے بچے گئے تھے تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے دیکھا کہ کالی بلی اس کا راستہ کاٹ کے جھاڑیوں میں گھس گئی خرگوش نے اپنے دل میں سوچا ویسے کالی بلی اگر رستہ کاٹے تو ٹھیک نہیں ہوتا مگر آگے بڑھ گیا آگے چل کر ایک چوہا اس کا راستہ کاٹ گیا خرگوش نے کہا کالی بلی کے بعد سفید چوہا خدا خیر کرے مگر پھر حمد کر کے آگے بڑھ گیا تو دور سے اسے وہ گرا ہوا درخت نظر آیا خرگوش وہیں رک گیا پہلے کالی بلی پھر سفید چوہا پھر گرا ہوا درخت آج دو آفت پر آفت ہے آسمان پر کچھ کبوتر اڑ رہے تھے ان میں سے ایک خرگوش کو دیکھ کے نیچے اترا اور اس کے قریب سے اڑتے اڑتے یہ کہتے ہوئے بھاگ گیا بھاگو میرے بھائی پیڑ کے نیچے کھائی کھائی میں خوخار شکاری کھائے سب کو باری باری تیری بیوی تیرے بچے کھائے انہوں نے کچھے اب تجھ کو کھانے والے ہیں رستے میں جال بچانے والے ہیں کبوتر اتنا کہہ کر اڑ گیا ہر گوش کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئیں اسے معلوم ہو گیا کہ بیمار ہاتھی کو دیکھنے کا بہانہ کر کے ریچ، لومر، بھیڑیے اور گیدر نے اس کے بیوی بچوں کو کھا لیا ہے دھوکے سے اور اس وقت جب وہ ان کے ساتھ کھیتوں میں کام کر رہا تھا یہ بڑے بڑے جانور کتنے کتنے دھوکے باز ہیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے جنگل کا قانون توڑ دیتے ہیں قانون کو بھی بس یہ ایک اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں بڑے بڑے ظالم جانور ہر گوش کے دل میں غصہ تو بہت تھا مگر اس وقت کچھ کر نہیں سکتا تھا سامنے کھائی کی طرف جانا گویا بلکل موت کے موں میں جانا تھا وہ وہاں سے پلٹ پڑا اور واپس کھیتوں میں چلا گیا کھیتوں میں جانے سے پہلے اس نے اچھی طرح سے ایک چشمے کے کنارے بیٹھ کر اپنا موں دھویا تاکہ کوئی اس کے آنسو نہ دیکھ سکے مگر اس کے دل میں بہت غصہ تھا اور وہ کام کرتے ہوئے یہی سوچتا رہا اس ظلم کا بدلہ کس طرح لیا جائے اب تک تو وہ صرف اپنا بچاؤ کرتا آیا تھا لیکن اب جب کے بڑے بڑے جانوروں نے اس کے گھر کو برباد کر دیا تھا وہ یہ سوچنے لگا کہ کس طرح انہیں سزا دے تاکہ یہ لوگ آئندہ ایسی حرکت نہ کر سکیں اپنا کام ختم کر کے جب وہ گھر پہنچا تو اس کے باقی بچے اس کے گلے سے لپٹ گئے اور اس سے پوچھنے لگے تمہیں چوٹ کہاں لگی پاپا خرگوش نے حیرت سے پوچھا چوٹ ارے بھائی کیسی چوٹ ایک بچے نے کہا ہاں چچا گیدر میاں آئے تھے تمہارے لیے دوالے نے ممی گھپرا کر ان کے ساتھ ہوئی اور ہمارے دو بڑے بھائی بھی صبح سے گئے ہوئے ہیں آپ ان لوگوں کو کہاں چھوڑ آئے پاپا خرگوش اپنے بستر میں مو چھپا کے رونے لگا اور اس نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ جن جانوروں نے اس کے بچوں کی جان لی تھی چب تک وہ انہیں ختم نہ کر دے گا اسے کبھی چھے نہ آئے گا خرگوش نے کسی کو اس کے بارے میں کچھ نہ بتایا اور دوسرے دن صبح اٹھ کر بچوں کو گھر میں بند کر کے باہر سے تالہ لگایا اور کھیتوں میں کام کرنے چلا گیا آج بھی دن بھر کا کام تھا اور سب لوگوں نے کھانا ایک جگہ رکھ دیا لومڑ نے اپنے مکھن کا ڈبا ایک چشمے کے تھنڈے پانی میں دبا کے رکھ دیا کیونکہ آج دھوپ بہت تیز تھی اور مکھن کے پگل جانے کا ڈر تھا خرگوش تو بیچارہ غریب آدمی تھا ایک سوکھی سی روٹی اپنے ساتھ لائیا تھا حالانکہ وہ لومڑ سے زیادہ محنت کرتا تھا مگر اسے زندگی میں آج تک مکھن نصیب نہ ہوا تھا کام کرتے کرتے اس کا دل مکھن کھانے کے لیے للچانے لگا آخر اس سے سبر نہ ہو سکا اس نے اپنا سر جھاڑیوں سے اوپر اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف مو کر کے ایسے بولا جیسے اسے کسی نے پکارا ہو اور اس نے جواب دیا ارے کیا کہا اچھا اچھا میں ابھی آتا ہوں یہ کہہ کر وہ لپک کر گھر کی طرف چلا تھوڑی دور آگے جا کر رک گیا اتھر اتھر دیکھنے لگا کہ کوئی اس کا پیچھا تو نہیں کر رہا ہے جب اسے اتمنان ہو گیا تو وہ دبے پاؤں چشمے کے کنارے گیا مکھن کا ڈپا نکال کر اس میں سے تھوڑا سا مکھن کھایا اور پھر ڈبا اسی طرح بند کر کے چشمے میں دبا کے کھیٹ میں واپس آیا اور کام کرنے لگا گیدر نے پوچھا گھان کیوں گئے تھے بھائی ارے کچھ نہیں بھائی بچوں نے بلایا تھا سب سے چھوٹا بچہ ذرا پیمار ہے تو دیکھنے چلا گیا تھوڑی دیر تک پھر کام ہوتا رہا مگر مکھن بہت امدہ تھا اور خرگوش کو پھر مکھن کی یاد ستانے لگی اس نے پھر جھاڑیوں سے سر نکالا اور اپنے گھر کی طرف دیکھ کر کہا ہم کیا کہا ارے ٹھہرو ٹھہرو میں خود آ کر دبائی دیتا ہوں یہ کہہ کر خرگوش پھر وہاں سے بھاگ گیا اب کی وہ جلدی واپس نہیں آیا ذرا دیر لگی تو لومڑ نے اس سے پوچھا کیا بات ہے خرگوش بیہ جو تم بار بار گھر جاتے ہو خرگوش نے کہا کیا بتاؤں لومڑ جی میرا چھوٹا بچہ بہت بیمار ہے ارے بیمار کیا ہے بلکہ وہ تو مر رہا ہے اس سے دیکھنے چلا گیا تھا تھوڑی دیر کام کرنے کے بعد خرگوش کے کانوں میں پھر اپنے بچوں کے بلانے کی آواز آئی اور وہ اسی طرح سب کام چھوڑ کے بھاگا اب کے چشمے پر جا کے اس نے باقی کا سارا مکھن کھا لیا اور تھوڑا سا جھاڑی میں چھپا کر ڈبے کو اسی طرح چشمے میں دبا دیا اب کے بھیڑیے نے پوچھا تمہارا بچہ کیسا ہے خرگوش بھیہ کیا بتاؤں بھیڑیا بھائی میرا بچہ مر گیا ہے جب جانوروں نے یہ سنا تو سب افسوس کرنے لگے اب کھانے کا وقت بھی ہو گیا تھا اور ہر شخص خرگوش کو اپنے کھانے میں سے حصہ نکال کے دینے لگا ہمدردی کے خیال سے لومر نے بھی گیدر سے کہا آج میں بھی خرگوش بھیہا کو مکھن کھلاوں گا ذرا لپک کے تو جا گیدر اور چشمے سے مکھن کا ڈبا نکال کے لیا گیدر گیا مگر تھوڑی دیر کے بعد الٹے قدم بھاگا بھاگا آیا اور بھولا ڈبا تو خالی ہے اس میں تو مکھن ذرا سا بھی نہیں ہے لومر نے گرج کے کہا کیوں جھوڑ بولتے ہو گیدر نے کہا خود چل کے دیکھ لو چنانچہ سب جانور چشمے کے کنارے گئے واقعی ڈبے میں مکھن نہ تھا چشمے کے چاروں طرف پاؤں کے نشان تھے خرگوش نے انہیں سونگ کے بڑی ہوشیاری سے کہا مکھن تو گیا اور مجھے معلوم ہے کہ وہ کس کے پیٹ میں ہے مگر اس وقت یاروں افسوس کرنے کا وقت نہیں اتمنان سے کھانا کھاؤ اور سو جاؤ پھر اٹھتے ہی بتاؤں گا کہ یہ کس کا کام ہے سب لوگ کھانا کھا کے گھڑی دو گھڑی آرام کرنے کی غرص سے سو گئے مگر خرگوش نہیں سویا وہ جاکتا رہا اور جب اس نے دیکھا کہ گیدر خراتے لے رہا ہے وہ آہستہ سے اٹھا جھاڑی سے وہ مکھن نکال لیا اور اسے گیدر کے مو پر چپڑ دیا پھر اس نے لومڑ کو جگایا اور اسے گیدر کا مو دکھایا لومڑ اپنے گھر کا مکھن سونگتے ہی غصے میں دیوانہ ہو گیا اس نے اسی وقت گیدر کو جگایا اور اس پر چوری کا الزام لگایا گیدر حق کا بھکا رہ گیا اس نے ہاتھ چوڑ کر اپنے بے گناہ ہونے کی قسم کھائی اب یہ شور سن کر دوسرے جانور بھی جاگ اٹھے لومڑ نے چلا کے کہا ایک تو چوری کرتے ہو اوپر سے انکار کرتے ہو بتاؤ کون گیا تھا مکھن لانے کس نے آ کے کہا تھا کہ مکھن ڈبے میں نہیں ہے اور اس وقت کس کا مو میرے مکھن سے چپڑا ہوا ہے لومڑ نے ایک زور کا گھونسہ گیدر کے مو پر مارا بھشک بدماش چوری کر کے جھوٹ بولتا ہے نا نا ایسے مت مارو خرگوش نے آج سی سے سلاح دی ایسا کرو اگر تم واقعی جاننا چاہتے ہو کہ یہ چور کون ہے اور تمہارا مکھن کس نے چورایا ہے تو بہت سی لگڑیاں اکٹھی کرو اور ان کو جلاو جب آنکھ خوب بھڑک اٹھے گی تو ہم سب جانور باری باری اس پر سے پھلانے کی کوشش کریں گے جو جانور اس میں گر جائے گا وہ ہی چور ہوگا بہت سے جانوروں نے سر ہلا کے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے ہاں یہ ٹھیک ہے آگ جلائی گئی لکڑیاں بہت انچی تھیں اور دور تک پھیلی ہوئی جب آگ اچھی طرح چلنے لگی تو سب سے پہلے خرگوش کی باری آئی وہ ایک قدم پیچھے ہٹا ہنسا اور اچھل کر ایک پرندے کی طرح آگ کو پاد کر گیا اسی طرح سب جانوروں نے باری باری آگ کے اوپر سے چھلانگ لگائی آخر میں ڈرپوک گیتڑ کی باری آئی وہ دس قدم تک پیچھے چلا گیا وہاں سے دوڑتا دوڑتا آگے آیا اور اچھل کر اوپر گیا مگر آگ بڑی تیز تھی وہ دھڑان سے بھڑتی آگ کے بیچ میں جا گیرا گیدڑ بچاؤ بچاؤ کشور مچانے لگا مگر آگ اتنی تیز اور اتنی زیادہ پھیلی ہوئی تھی کہ اس میں سے اسے کوئی بچانا سکتا تھا تھوڑی دیر میں گیدڑ وہی گیدڑ جس نے دھوکہ دے کر خود خرگوش کے بے گناہ بیوی بچوں کو کھا ڈالا تھا خود اسی آگ میں جل کر خاموش ہو گیا جو دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے اس کا انجام بھی برا ہوتا ہے ابھی آپ سن رہے تھے کہانی چلاک خرگوش کی جسے تحریر کیا ہے کرشن چندر نے چلاک خرگوش کا کردار نبایا ہے حسیب تارک نے لومرٹ، ریچ اور بھیڑی کے کردار میں تھے عرفان بھٹی چیتے کا کردار نبایا ہے توفیق شاہ نے گیدڑ کے کردار میں ہے روبان جبکہ دادیا ماں کا کردار ادا کیا ہے سوائبہ ارشت نے ریکارڈنگ انجنئرز واجد محمود شاہد وقار اس کہانی کی پروڈیوسر ہے اندلیب کازی اور یہ پیشکش ہے رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کی